بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم کے آفیس میں کیسے انزائیٹی کو ڈیل کریں ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے نا وہ انزائیٹی کو ایکسپیرینس کرتا ہے ڈیورنگ آفیس آفیس میں انوائرمنٹ نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہم اکثر جو ہے وہ انزائیٹی کا سامنا کرتے ہیں یو ایسے میں ایک ریسرچ میں دیکھا گیا کہ سیونٹی پرسنٹ لوگ جو آفیس میں جاب کرتے ہیں وہ انزائیٹی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ڈیپریشن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ انزائیٹی ایسا کریئٹ کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنے جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہیں ہم اتنے جو ہے وہ ایفیشنٹ نہیں ہیں ہم اتنے جو ہے وہ ہارڈ ورکر نہیں ہیں یا ہم اتنے جو ہے وہ کمپنی کو جو ہے نا وہ اس ٹارگٹ کو ہم میٹ نہیں کر سکتے ہمارے اندر ایک یہ سوچ چلائی جاتی ہے کہ ہمیں اس سے بیسٹ 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 کرتے رہنا ہے اور اس ایک چیز کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ ایک گیپ کریئٹ ہو جاتا ہے ایک ورکر کے سے کا اور ایک جو اس کا بوس ہوتا ہے یا جو سی ایو ہوتا ہے ایک ایمپلائی کا اور ایک ایمپلائیر کا دونوں کا جو گیپ ہے وہ ایک کریئٹ ہو جاتا ہے اس گیپ کی وجہ سے جو ایک بندہ ہے وہ انزائٹی کو ایکسپیرینس کرتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے ہی آفیس جانے کا ذکر آتا ہے یا آفیس جانے کا وقت آتا ہے وہ انسان پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے گبرہت ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اسے لوس موشنز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بغیر کسی ریزن کے ٹیمپریچر ہو جاتا ہے بٹ یہ بات جب کمپنی کو جب میں سی ایوز کو کوچ کرتا ہوں جب میں انٹرپنورز کو کوچ کرتا ہوں جب میں ان کو یہ باتیں بتاتا ہوں کہ یار دیکھو آپ کے اس ایک بہیوئر کی وجہ سے جو آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کا امپلوئی بار بار آپ سے لیو کیوں لے رہا ہے بار بار آپ سے چھٹی کیوں لے رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہمارے ادھر خاص کر کے پاکستان میں لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو اتنی اویرنس ہی نہیں ہے کہ یار جو اگلا بندہ ہمارے پاس کام کرنے آ رہا ہے اس کی بھی کچھ منٹل ویلیوز ہیں اس کی بھی کچھ سوشل ویلیوز ہیں کچھ فیملی ویلیوز ہیں کچھ بھی نہیں ہم سمجھتے ہم کہتے ہیں صرف ہی ہمیں کام کام اور کام کر کے دے میں اگر اپنی سکسس کی ایک جو ہے وہ بتاؤں تو وہ ایک جو لائن تھی وہ یہ تھی میرا ایک سب سے اچھا کام تھا وہ یہ تھا کہ میں جب بھی کھانا کھاتا تھا میں اپنے سارے امپلوئیز کو ایز آ فیملی میمبر ٹریٹ کرتا تھا اور میں سب کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتا تھا اور اس ایک چیز کی وجہ سے میرے بزنس پہ ہمیشہ اچھا امپیکٹ پڑا اور ہمیشہ میرا بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ گروہ کیا تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے لیکن اب اگر کوئی نہیں سمجھتا ہم کیا کریں ایک وہ بندہ جو انزائٹی میں دور ہے جس کی زندگی میں انزائٹی ہے وہ بوس کو تو نہیں بدل سکتا انوائرمنٹ کو تو نہیں بدل سکتا تو وہ کس چیز کو بدل سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے خود کو بدلو اور یہ ریالیٹیو ہے کہ آپ کبھی بھی اس انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتے زیادہ دیر جو آپ کو انزائٹی دے جو آپ کو ڈپریشن دے یا تو انوائرمنٹ بدل دو یا خود کو بدل دو آپ خود کو بدل لو یہ 70% آپ رکھو 30% کوشش کرتے رو کرتے رو کہ آپ کو جواب مل جائے نہیں جواب مل جائے بہت میری ایک بات یاد رکھنا نوکری میں آپ کو یہ پرابلمز ایک جگہ سے آپ اٹھو گے دوسری جگہ جاؤ گے وہاں کوئی نئی پرابلمز ہوگی تیسری جگہ جاؤ گے وہاں کوئی نئی پرابلمز ہوگی end of the day آپ کو ریلائز ہوگا کہ یار بزنس ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور جب وہ آپ کو تب پتہ چلے گا تب مائٹ بھی بہت دیر ہو چکی ہو تو آج میری اس ویڈیو کے بعد پلان کر لو کہ اپنا بزنس کرنا ہے اپنا بزنس کرنا ہے لیکن ابھی جو پرابلم آگئے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کے آفس میں انزائیٹی ہو اس کو for the time being کیسے اپنا ڈیل کرنا ہے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ breathing exercise کر سکتے ہیں جیسے کوئی آپ سے بات کر رہے ہیں آپ اس time پہ اپنی breathing کو تھوڑا slow کر سکتے ہیں جیسے deep breathing کر سکتے ہیں ناک سے گہرا سانس لیں گے اور ناک سے گہرا چھوڑ دیں گے یا during conversation آپ اس طرح سے breathing کے pattern کو بنائیں کہ آپ کی جو breath ہے وہ shallow نہ ہو مطلب کم نہ ہو ٹھیک ہے بالکل relax رہے آپ کی breath دوسری چیز آپ کا face smiling ہو آپ کے کندے جھکے ہوئے آپ بالکل relax ہو کے بات کریں گے آپ eye contact کو maintain کرنے کے لئے یہ جو ہے وہ بھمیں اس کی طرف دیکھیں آپ eye میں جو ہے وہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جیسے وہ بندہ بات کر رہے ہیں آپ اس کی بات کو fully attention دے رہے ہیں آپ اس کو یہ ظاہر کروائیں اور کوئی بھی بات بری لگے اس پہ مسکرہ دیں جی ہاں مسکرہ دینا permanent solution ہے اس کا دیکھو یار جب تک نوکری نہیں ملتی اسی جگہ پہ رہنا ہے تو پریشان ہو کے رو کے کیا فائدہ میں آپ کو ایک ایسی realization بتا دیتا ہوں کہ جس کے بعد آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس realization کے بعد آپ کا boss آپ کو آپ کا boss آپ کی boss نہیں آپ کو برے نہیں لگیں گے like اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے but again respect کا level ہمیشہ ہم نے maintain رکھنا ہے پہلی چیز ہم نے NLP کی anchoring technique سیکھ لینا ہے کہ ہم نے اس time پہ anchor press کیا تو ہماری state of mind change ہو گئی اب وہ ٹھیک ہے وہ ہمیں کچھ برا بھی کہہ رہا ہے it's okay کوئی بات نہیں ہمارا تو مجبور ہی ہے ہم نے job کر رہی ہے it's okay کوئی بات نہیں جب تک کچھ نہیں ملتی تو گھر تو چلا نہیں ہے اخراجات تو ہیں بہت زیادہ same ایک بڑی زبردست قسم کی realization میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور اس کو آپ کر کے دیکھنا آپ حیران ہو جاؤ گے اس کے results پہ ابھی کیا ہے کہ آپ کی life میں کوئی بھی ایک funniest character کوئی بھی funniest voice جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑا funny ہے جس کی واضحیں سن کے یا جس کی باتیں سن کے یا جس کو سامنے دیکھ کے آپ ہنسنے لگ پڑتے ہو ایک بار اس memory کو recall کرو اور اس کو محسوس کرو آپ ہنس رہے ہو بہت زیادہ ہنس رہے ہو اب اس بندے کو اپنے سامنے لاؤ realization کے ذریعے آپ اسے محسوس کرو آپ اس کی آوازوں کو سنو اب اس کے character کو پورا دیکھو very nice جب آپ دیکھ لیں تب آپ آنکھیں کھولیں اب آپ نے اپنے boss کو visualize کرنا ہے بوس کو visualize کریں پوری attention کے ساتھ اس کی باتوں کو سنیں بوس کی conversations کو یاد کریں بوس کے wheels کو یاد کریں ٹھیک ہو گیا اب again آپ آنکھیں کھولیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو funniest بندہ تھا اس کی اس کی جو ہے نا وہ replacement کر دنی ہے اپنے boss کے ساتھ مطلب آپ کا جو boss ہے اس کو ہم نے replace کر دنا ہے funniest بندے کے ساتھ اور funniest بندے کو آپ کہیں تو ہم نے replace کر دنا ہے بوس کے ساتھ جو voice اس کی ہے وہ boss کے اندر جو ہے وہ put in کر دیں کہ یعنی کہ بوس کی voice جو ہے وہ same اسی بندے کی voice ہو گئی ہے اور same جو ہے نا وہ پورا body کا جو gesture ہے پورا body جو ہے وہ same to same اس کی funny بندے کو replace کر دیں کیسے کر دیں میں آپ کو کر کر دیں آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے boss کے boss کی visualization کو یاد کرنا ہے very nice اس کو یاد کریں اور اس کو آہستہ 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 convert کر دیں اس funniest بندے کے ساتھ boss کا face funniest بندے کے ساتھ replace کر دیں boss کی voice boss کی voice funniest بندے کے ساتھ voice کے ساتھ replace کر دیں body tone ہر چیز gesture پورا replace کر دیں اب آپ کوئی بھی اپنے boss کا incidence یاد کریں آئی ہنسی ہنسی آئی اچھا محسوس ہوا آپ دوبارہ کریں زبردست ہو گیا اس کو دو تین بار کریں آپ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہی جو boss کے بارے میں بہت زیادہ جو regret ہے غصہ ہے سب ختم ہوگی بٹی یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھے گا job مسئلے کا حل نہیں ہے ہمیں بزنس کرنا ہے part time آج سے کسی نہ کسی بزنس کی سنگے بنیاد رکھتے ہیں تھوڑا 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 ہزار روپے آپ جوڑتے رہے تو آپ یقین کریں کچھ ہی مہنوں بعد آپ اپنا بزنس start کر لیں گے online business یاد رکھئے کہ کوئی بھی business without investment نہیں ہوتا سب سے بڑی جو investment ہوتی ہے انسان کے اپنے time کی ہے اگر آپ پچاس ہزار salary لیتے ہو تو اس کو calculate کرو اس کو divide کرو 8 گھنٹوں پہ روزانہ جو 8 گھنٹے دیتے ہو جو 24 مہینے کے دن دیتے ہو آپ اس کے بعد دیکھو کہ آپ کے ایک گھنٹے کی worth کتنی ہے وہ جو آپ ایک گھنٹہ اس میں invest کر رہے ہو وہ ہے ایک گھنٹے کی قیمت تو یہ نہ سوچو کہ free میں without investment کام ہو رہا ہے آپ یاد رکھئے گا کہ مفت میں دیگے چیز کی انسان قدر نہیں کرتا اپنے آپ سے کہنا ہے ہاں بھے بیٹے یہ جو وقت لگ رہا ہے اس کی اتنی قیمت ہے اتنے پیسے اس سے کمانے میں نے بزنس کریں بزنس میں اللہ نے زیادہ رزق رکھا ہے بزنس میں زیادہ کامیابی ہے نوکری میں ایسے مسئلے رہتے ہیں لیکن ہم نے اس کو for the time بھی ہی سمجھنا ہے ہم نے یہی سوچنا ہے کہ ہم نے اس وقت تک جانا ہے تو اس وقت تک جانے کے لیے ہمیں پھر یہ قیمت جو ہے وہ لازمان ادا کرنی پڑنی ہے باقی اللہ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے بزنس میں زیادہ برکت ہے بزنس میں زیادہ رزق ہے میری اس بات کو ہمیشہ آپ یاد رکھی گا ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں مقصد ہمارا یہ کی ہے کہ جتنے لوگوں کی ہم لائف کو ایزی کر سکے ہوں ضرور کریں اپنا خیار کی اسلام علیکم اللہ حافظ